وہ درخت ہے جس کو اولاد والا جھاڑ کہا جاتا ہے جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے یا ہوتی ہے زائے ہو جاتی ہے یا لڑکیاں لڑکیاں ہوتی ہے لڑکا نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کرنل کو خاجہ سرے کو ہنڈڑے کو آپ سرکار حضور میرا سید حسین کی بارگاہ سے اولاد عطا ہوئی تھے بارگاہ سے دیتے ہیں اس پھل کو کھانے کا دراصل طریقہ کچھ اس طرح سے دراصل یہی وہ درخت ہے جس کو اولاد والا جھاڑ کہا جاتا ہے جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے یا ہوتی ہے زائے ہو جاتی ہے یا لڑکیاں لڑکیاں ہوتی ہے لڑکا نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کرنل کو خاجہ سرے کو ہنڈڑے کو آپ سرکار حضور میرا سید حسین کی بارگاہ سے اولاد عطا ہوئی اسی کا پھل کھانے سے عطا ہوئی تھی آج بھی ہزاروں لوگ ہندو ہو مسلم ہو سیکو عیسائی ہو ساتو دھرم کے لوگ یہاں سرکار کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں اس پھل کو لے کر جاتے ہیں یہ پھل صرف سرکار کی بارگاہ سے جو یہاں کے خدام حضراتے سید حضراتے وہی لوگ توڑ کر دعا کر کے سرکار کی بارگاہ سے دیتے ہیں اس پھل کو کھانے طریقہ کچھ اس طرح سے کہ اگر آپ محمدن ہیں تو چاند کا پہلا جمعیرات کے دل آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا لیکن ماہ رمضان کے چاند کو چھوڑ کر کیونکہ ماہ رمضان کے چاند کے جو روزے رکھے جاتے ہیں دراصل وہ واجب روزے ہوتے ہیں اور اگر آپ غیر مسلم ہیں تو اماوس کے بعد جو بھی گروہ آئے گا اس دن آپ کو برد کرنا ہے پواس کرنا ہے دونوں میاں بی بی کو سرکار کی بارگاہ کا جو پھل ہے اس کو مغریب کے وقت جب سورج دوبنے لگتا ہے اس وقت اس پھل کو پرشاد بنانا ہے کھیر بنانا ہے دودھ کا بابا جی کی اگر کوئی مہا محمدان ہے تو اس سے فاتحہ دلا سکتے ہیں آپ یا آپ خود خوزہ پاٹ کر کے بابا جی کو یاد کر کے عورت کو اس پھل کو کھانا ہے زبان پہ رکھنا ہے اور کھیر سے نگل لینا ہے جینز کو صرف کھیر سے ہی اپنا برد اپواس کھولنا اپنا روزہ کھولنا ہے بہت سے لوگ کو تھوڑا سمجھنے کے اندر اُلٹ پھر ہوتی ہے کہ ہم ہندو ہیں مسلم ہیں کیسے کھائیں گے کیسے نہیں کھائیں گے پھر بھی اگر کوئی دکت آتی ہے تو ہم لوگ یہاں کے سید ہیں آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا نام ہے سید مہندی حسن میرا کونٹیکٹ لنبر ہے 9214478819 اور میرے